بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مسلمان کی پہچان اس کا دین ہوتا ہے اس کا اسلام ہوتا ہے اور اس کا ایمان ہوتا ہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے وہ دنیا کے کسی بھی ہائی رینک پوشٹ پر چلا جائے مگر وہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے اس کا عملی مظاہرہ اس کا مسلمان ہونا اس کو دیکھ کر پتا چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور اس کے طور طریقے ایمان کے مطابق ہیں ناظرین پاکستانی قوم کرکٹ کی شوقین ہے اور اسی لئے کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہر پاکستانی کا دلی لگاؤ ہوتا ہے ناظرین پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیٹس مین اور وکٹ کیپر محمد رزوان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ان کا اسلام کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ ہے جو کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں وہ جب بھی کسی کو انٹرویو دیتے ہیں تو ان کی زبان پر الحمدللہ انشاءاللہ اور ایسے الفاظ ضرور ہوتے ہیں اور ہر بات کو اپنی ہر کامیابی کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کامیابی تھی یہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا یہ اللہ چاہے گا تو ہم جیتیں گے مطلب کہ وہ اپنے ہر کام میں انشاءاللہ الحمدللہ ایسے الفاظ ضرور استعمال کرتے ہیں اور ناظرین میں تو یہی کہوں گا کہ دین اسلام کے ساتھ ان کے اس لگاؤ کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے انعامات سے نوازا ہے وہ اس ٹائم دنیا کے ٹاپ بیٹسمن کی لسٹ میں موجود ہیں وہ دنیا کے ٹی ٹونٹی کے سب سے بیسٹ بیٹسمن کی جگہ لے چکے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی آئی سی سی میں بہت سے ایوارز اور بہت سے اعزازات اپنے نام پر کر چکے ہیں دو سال میں پندنہ سو سے زائد رنز کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں کامیابی ضرور دی ہے ناظرین آج کل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے اور اس کو لے کر پوری دنیا ایکسائٹیڈ ہے تو محمد رزوان نے اپنی شرٹ کی تصویر لگائی کہ جس کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا مگر انہوں نے اپنی اس تصویر کے ساتھ ایک کیپشن لگایا جو کیپشن دیکھنے والا تھا ہر انسان کو اپنی طرف کھینچنے والا تھا انہوں نے اس تصویر کے ساتھ جو کیپشن لکھا وہ یہ تھا کہ بس اتنی سی خواہش ہے تیرے نام سے میں جانا جاؤں کہ بس اتنی سی ہی میری خواہش ہے کہ میں تیرے نام سے جانا جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ انہوں نے اپنی شرٹ کے پیچھے لکھا گئے نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کیا کہ مجھے اس نام سے محبت ہے کہ میری زندگی کی یہی خواہش ہے کہ میں اس محمد نام کے ساتھ پہچانا جاؤں تو ناظرین اسی بات کو لے کر ہندوستان ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا کہ جس میں یہ بتایا کہ جب پوری پاکستانی ٹیم بیٹھی ہوئی موبائل میں مصروف تھی ہر کوئی موبائل کو یوز کر رہا تھا مگر وہاں پر انہوں نے ایک تصویر بھی ساتھ اٹیچ کی جو آپ تصویر سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ جب پوری پاکستانی ٹیم موبائل میں بھیزی تھی تو محمد رزوان اس وقت بھی قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ انہوں نے یہ الفاظ بھی لکھے کہ یہی وجہ ہے کہ انہی آدات کی وجہ سے کہ محمد رزوان آج پاکستان کے مقبول ترین کرکٹر ہیں کہ پاکستانی قوم کو ان کی انہی آدات کی وجہ سے دین اسلام کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے پاکستانی قوم ان سے محبت کرتی ہے اور ان کو اپنا محبوب سب سے پسند دیدہ کرکٹر سمجھتی ہے محبوب سب سے پسند دیدہ کرکٹر سمجھتی ہے